یہ کئی بار ہم نے اپنے اپلائنوں کے مادنے سنا بھی ہوگا اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی بلٹ ہے یہ ایک گولی دکھ رہی ہوگی گولی بول دیتے ہیں بلٹ بول دیتے ہیں اور ہم یہ بات بولتے ہیں کہ کہیں کوئی اگر مان لیجیے کسی ایک ڈیتھ ہوئی تو بلدہ اس کا گولی لگنے سے ڈیتھ ہو گئی بلٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی اب مان لیجیے یہ میرے پاس میں اس کو اب اگزامپل کے لیے مان لیجیے یہ بلٹ ہے اب میرے سامنے کوئی ویکٹی بیٹھا میں نے ایسے بلٹ مارا اس کو اور اس کو لگ گیا ہم کیا بولتے ہیں بلٹ لگنے سے گولی لگنے سے بندے کی موت ہو گئی اب میں نے اس کو مار کے سامنے مارا کیا اس کی موت ہو جائے گی کیا نہیں اس کو ملکہ سا کچھ بھی نہیں ہوگا احساس بھی نہیں ہوگا اس کو لگے کچھ گرہ میرے پین گر گیا کچھ ہو گیا احساس ہوگا کیوں اب یہ بات کنفرم ہے کہ بلٹ لگنے سے گولی لگنے سے بندے کی موت ہو جاتی ہے پر ہاتھ سے اگر ماریں گے تو نہیں ہوگی چاہے آپ سو گولی ہاتھ سے مار لو تب بھی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس بلٹ کی پاور کہاں ہیں جب تک اس کا ایک سسٹم ہے یہ کنفرم ہے کہ بلٹ لگنے سے بندے کی موت ہوتی ہے گولی لگنے سے بندے کی موت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پر کب جب تک اس کا جو سسٹم ہے جب تک اس کو پسٹل یا جو بھی اس کا جو جس میں وہ فٹ ہوتی ہے اس کے مادیم سے اس کو یوز نہ کیا جائے تو ایسے ہی میں بتاتا ہوں کہ ہر ویکتی کے اندر اسیمت اسنکھے سکتیاں بھری پڑی ہیں پاور بھری پڑی ہیں اور مہاگو جی ہمارے سسٹم کے لئے چیتا ہے بار بار بولتے ہیں کہ پورے ورڈ کا سب سے زیادہ ٹیلنٹ یا تو بولتے ہیں سمشان میں راکھ ہو گیا ہے یا تو پھر قبرستان میں دفن ہے سب سے زیادہ ٹیلنٹ کیونکہ یوز ہی نہیں کر پائے اب بولت کے اندر ابھی یہاں پہ بیٹھا ہر ویکتی کے اندر پاور ہے کہ وہ یونیورسیل کارن راویسٹر بن سکتا ہے پر کب جب وہ سسٹم کے ساتھ طریقے سے کام کر رہا تھا بھی اگر اپنے طریقے سے اور ڈبلیٹ کرنے کے میں چار پانچ ہمارے منٹرز نے ہمیں چار پانچ طریقے بتائے ہیں کہ کیا کیا وجہ سے سسٹم ڈبلیٹ نہیں ہو پاتا ہے وہ قارن ہے تو اس کو ہمیں کھوجنا ہے اور اس کا سب سے بیس طریقہ ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنے ایکٹیو اور سکسیسفل اپنائنگ ساتھ کانسلنگ کر کے لگاتار کانسلنگ میں ٹیلنگ میں رہ کر کے ہم اس جس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میری ڈسٹیکسنز کیا ہے کہاں میں بھٹک رہا ہوں اور مجھے کہاں دھیان دینا ہے اور مجھے کوچ نہیں بننا ہے مجھے پلیئر بننا ہے مجھے کوچ نہیں بننا ہے جہاں جھوٹ پڑتی ہے جو آپ نے سیکھا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں بٹ پلیئر ہمیشہ بننے رہنا ہے اپنے لسٹ ڈریم انوٹیشنز پرسنل سیلز نکالنا یہ ہمارا کام لگاتا رہنا چاہیے تو اب میں یہ بلتا ہوں بتاؤ ہر وقتی کے اندر جو یہاں پینل پہ آپ چاہے ہاں میوٹ آن میوٹ جو بھی رہے نائے پر اپنی جگہ پہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اندر بتائیے سیمت سکتی ہیں بھری پڑی ہیں کی نہیں ہیں ہم ٹاپ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں یا سور نو پہنچ سکتے ہیں کنفرم پہنچ سکتے ہیں بسرتے اگر ہم اپنے دم پہ کوشش کریں گے تو کبھی پوسیول نہیں ہے پر اگر ہم سسٹم کی طریقے سے کریں گے تو وہ چیزیں اچیب کر سکتے ہیں جو اب تک سوچا بھی نہیں ہے اور یہ اس کا پرفیکٹ اگزامپل ہے ہم اتنی ساری live testimonies diamonds کی success stories سنتے ہیں تو وہ پہلے کی live اور میں کل بھی بولا تھا کہ پہلے کی live اور پہلے کی photograph ان کے دیکھتے ہیں اور ابھی کا دکھاتے ہیں تو لوگ اتنا بول دیتے ہیں بھائی صاحب یہ بندہ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور بندہ ہے اتنا بول دیتے ہیں تو کیا ہوا ان لوگوں نے system کے accordingly اپنے آپ کو پوری طرح سے سمرپید کر دیا اپنا ایک mentor چونہ اور اس میں کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں mentorship کے اوپر بھی ساری باتیں ہوئی ہیں تو اتنا بات ہے کہ ہمیں ماننا ہے تو starting میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کچھ جان کے چلو کچھ مان کے چلو کیونکہ سروات میں ہم ساری باتیں جان نہیں سکتے ہیں تو آپ کو ہمیں کچھ ماننا پڑے گا تو کچھ جان کے چلو کچھ مان کے چلو then آگے کم ہوتا جائے گا اب یہاں پر duplication تو ہمارے LOS میں جتنے بھی leaders آتے ہیں senior جاتے ہیں تو ہر وقتی سے ہمیں کچھ نے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ slide ہم نے mostly جب سے جو بکتی جوائن ہوتا ہے Friday anyo کے ماتنم سے بار بار بتائی جاتی ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے میں آج اس کو کیوں دکھا رہا ہوں ہم نے پہلے بھی دیکھا کئی بار ہو سکتا ہے پر میں میرے نظریہ سے ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی knowledge کی چیز ہے تو اس کو بولتے ہیں line of sponsorship اور اس کو میں نے اپنے mentor سے سیکھا یہ ہماری brain line ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ہماری آگے team بننا شروع یہاں پہ you پہ ہم ہیں ibo اور یہ ہماری team ہے تو اس کو بولتے ہیں ہارٹ line ہے یہ یہ ہماری ہارٹ line ہے اب اگر ایک وقتی کو جیویت رہنا ہے تو brain سے بھی connection ضروری ہے اور heart کا بھی property سے کام کرنا ضروری ہے اب یہ چیز کیسے set ہوگی دونوں میں تعمل کیسے بیٹھے گا یہ بٹھائے گا system ibo ہم لوگ ہیں ہم بلتے ہیں independent business owner ہیں بٹ ہمیں کہیں سے کہیں سے brain line مطلب guidance تو چاہیے چاہیے energy source of energy ہمارا applyin ہے اور team کو energy دینی ہے تو اگر بیچ والے بیکتی میں مطلب وہ چیز نہیں energy نہیں ہے اور نہ تو وہ اوپر سے لے رہا ہے تو team آکے دیکھ کہاں سے پائے گا اور یہی کارڈ ہے کہ وہ duplicate چیزیں ہو نہیں چاہیے جو ہونی چاہیے وہ کیا ہوتی ہیں تو اس کا example ہم بار بار بولتے ہیں monkey see monkey do یہ الگے طریقے سے ہم نے سنا بھی ہے سمجھا بھی ہے تو اپنے applyin میں کم سے کم جو los میں ہمارا mentor تو ایک ہی ہوگا جس کی ہم بات مانتے ہوں گے پر آپ ہمیں سکھانے کے لیے ہمار کسی وقت سیکھ سکتے ہیں اور کم سے کم اپنے applyin میں یہ میں نے مہا گورجی نرسی گرواز سے پوچھا تھا کہ وہ بات میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایک کانسلنگ جب میری ہوئی تھی تو سر سے پوچھا تھا کہ سر میں applyin میں تو پانچ شے جن کے touch میں میں رہتا ہوں تو بولا میں سر کس کی بات مان تو سر نے ایک بات بولی تھی کہ گائیڈنس سب سے لینا ہے پر فائنل ڈیسیزن جو کرنا ہے جس کو آپ منٹر مانتے ہو اسی کی انصار آپ نے کام کرنا ہے تو ایسا کیوں بولا سر نے کیونکہ منٹر آپ کی ہر چیز کو جانتا ہے اور آپ کے ساتھ سارا ڈسکس کرتا ہے تو جہاں بھی سپورٹ چاہیے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے گائیڈنس سب سے لے سکتے ہیں جو بھی ایلویس میں ہے کی کی منٹر منٹرشیپ کیلئے کوالٹیز کیا ہوتی ہیں وہ بھی آئیں گی پر یہاں پہ بات آتی تو کم سے کم چار سے پانچ اپلائن جو ہمارے اوپر جاتی ہے تو کیا پتہ کون سو بیکتی سسٹم سے اتر جائے کوئی پتہ نہیں ہے پر اگر آپ کے چار پانچ اگر میں بات کر رہا ہوں رہا بیچ میں کئی سارے لوگ آئے تو یہ ایک میں کل بھی بات ریپیٹ کر رہا ہوں آج بھی کہ کسی بھی بیکتی کو ہمیں اپنے سے نہیں جوڑنا ہے سسٹم کے ساتھ جوڑنا ہے تو بھی سسٹم کی اکٹیویٹی آتی ہیں اپلائن ہونا ہمیں ابھی کچھ آتا نہیں ہے تو ہم بولتے بیجنس کس کا اپلائن کا ہے وہ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے اب تھوڑی سی ٹیم بن بن نصور ہو جاتی ہے دس پندرہ لوگ ٹیم بن جاتی ہے اب یہ لوگ کام کرتے ہیں ہمارے بیچ پر بہت سارے لوگ کلتے ہیں اپلائن ہے دون لائن ہے یہ کریں گے تو یہ دائیلوگ پرانا ہو چکا ہے پر یہاں پہ جس دن سے جمہ داری لیں گے یہاں پہ جو میں نے سمجھا ہے جس دن سے جمہ داری لینا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے دن سے داری لیتے ہیں کوئی سلوگ جو ڈائیمن تک بھی بن جاتے ہیں پھر بھی جمہ داری نہیں لیتے ہیں تو پہلے دن سے ہی اس بیزنس کو اپنا مان لے گا اس کو ساری چیزیں ملیں گے ملیں گی تو یہ فائدہ دوپلیکشن کا آگے بات آتی ہے یہ ہم جو ایک مدو مکھی کی اپروچ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا کی سنگل مائنڈ اپروچ اور نیپولین ہل کی کتاب بھی میں بات پڑی تھی اس میں لوگوں کی اسفل دا کے اکتیس کارن لکھے ہیں تھرٹی ون کارن اس میں ریزن دی ہے کی کی لوگ فیل ہوتے ہیں تو اس کا جو کنکلوزن نکالا تھا کہ یا تو لوگ اس میں جو بات لکھی گئی تھی یا تو لوگ سمیہ پہ نرنے لیتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ لے بھی لیتے ہیں تو اس پہ وہ لمبے سمیہ تک ٹکی نہیں رہتے ہیں بھائی صاحب جس دن سے میں اپنی کام ہو کے رہے گا سنگل مائنڈ اپروچ اور ایک چیز دیکھ لیا کہ اس کام کو اور کر سکتا ہے تو سمشیر سنگھ بھی کر سکتا ہے اور سنگل مائنڈ اپروچ رکھا چاہے وہ کچھ بھی اپلائی نے بات بول دیا ایوینت ہوگا دن یہ کام ہونا دن کریں دوارہ ان کو بولنے جرود نہیں پڑی تو اگر سنگل مائنڈ اپروچ اور میں دشا میں کئی ساری دشا میں سورو میں اٹینڈ کیا تو دشا میں ایک بات آتی ہے ستھے نشتہ ایک نشتہ کی بات مجھے ایک پوائنٹ آتا تھا جو بات میں نے بول دی ہے رگو کے بیچوں بیچ سب سے زیادہ اگر کوئی ڈیڈ بوڈیز آپ کو ملتی ہوگی مرے ہوئی جانور کی تو کس کی ملتی ہوں گی آپ جانتے ہی ہیں کیوں ہوتی ہے کبھی کروں کبھی نہیں کروں اور وہ دور لائٹ کر کے گاڑی آرہی آرہی کرنے کوشش کرتا ہے اور بیچ سڑک کے بیچ بیچ اس کا چیرن پوسٹ مارڈم ہو جاتا ہے تو کیا ہوا کیوں ڈبل مائنڈ ہو گیا اور یہاں پہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں میرا اپلائن ایسا نہیں بھائی صاحب آپ کو جو ملا ہے اگر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ ہم کس کے گھر پیدا ہوں گے تو جہاں ہوئے ہیں اوپر والے کی جہاں ہماری مرجن جلتی تو اوپر والے کی مرجن ہے وہ بیسٹ ہے اس نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے تو جہاں پیدا کیا بیسٹ ہے اور اب وہاں پہ وہاں اپنا نام کام کر کے دکھانا اور اپنا پرو کر کر ہمارے ہاتھ میں ہے بیسٹ جگہ ملی ہے اب اس کو سپر بیسٹ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے ریپیٹ سکسیس فول پلان بڑی یہ بتا لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اپلائن سے بڑی یہ پلان دکھا رہا ہوں پر لاسٹ میں ریجللٹ نہیں آتے تھے تو میں کلوز نہیں کر آئے تو آج تک ریکورڈ ہے جہاں بھی میرے اپلائن کے مادیم سے کوئی وینت ہوا ہے تو میں نے کمیٹ چیزیں ہیں ہم بولتے ہم اس کی جرورت کیا ہے تو ہم ہر فرائیڈے کو جانتے ہیں بے شک جانتے ہیں پر مانتے کتنا ہے فرق پڑھنے والا مانتے کتنا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اور وہ انجوئے کرتی ہے اپنا گنگنا آتے گھومتی فرتی ہے کبھی اس بگیچے میں اور سنگل مائن اپروچ میں ایک بات ہو راتی مد مکھی کی وہ اگر چھتے سے نکل جاتی ہے تو وہ شہد لے کے لوٹے گی چاہے وہ اس کو پہلے فول سے ملے چاہے دس میں سے ملے چاہے پچاس میں سے ملے چاہے سو میں سے ملے پر آئے پھر بولا تین چار وقت نکلتا ہوں یا تو گھر سے فون سے بات کرتا ہوں میں نے ان کو اتنا بولا کہ آپ صبح رہے اگر ڈیوٹی جاتے تھے جب آپ نوکری کرتے تھے تو کیا آپ لنچ کرنے کے لئے واپس جون میں آدمی آجاتا ہے تو یہ سنگل مائنڈ اپروچ ہمیں رکھیں گے تو بڑا کام ہوگا اور یہ ہم ہر فرائی کو اس سسٹم کیوں ضوری ہے کیونکہ وہ ہمیں ڈیسیپلین کرتا ہے سسٹم سے ہم لوگ ڈریس کوٹ پہن سکھتے ہیں سسٹم سے ہم بات چیت کرنا سکھتے ہیں سسٹم سے ہم invitation کرنا سکھتے لسٹ بنانا سکھتے ہیں ڈریم بنانا سکھتے یہ سب ہمیں ڈیسیپلین اس کو موٹیویشن دیا گیا تو تھوڑے لیول تک چلا پھر آگے نیچے گر گیا وہی ٹائم کے اندر اور یہاں پہ ویکتی کو سسٹم سکھایا گیا اس پہ محنت کی اس کو کور بنائیا گیا تو ویکتی ٹاپ پہ جلدی پہنچتا ہے آگے بات کریں تو یہ ویڈیو اگر جب لائیو بند ہوگا تو مانگو جی میں اس ٹائم پلے کر لوں گا تو سسٹم کی بات آتی ہے تو میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پر یہ 16 پوائنٹ ہیں جو میرے ہمارے گریٹ منٹر نے سکھاتے بھی ہیں اور ان کو ہم نے جانا بھی ہے میں صرف نمبر دو پہ آپ کے بہتر گھنٹے بکلٹ اور یہ سب سے کم یوز ٹول ہم روٹیٹ کر پا رہے ہیں تو یہ اس پہ میں بھی خود کام کر رہا ہوں اور اپنی ٹیم کو بھی تیار کر رہا ہوں کیونکہ ایک وقتی کو موٹی کتاب دے دیتے ہیں تو اس کو سوچوں کو ٹائم نکالوں گا پر وہ تین سے چار پنے کا لیف ہے چار پنے اس کے اندر اور اس کو چار پنے بندہ اور کلر چھوٹے سے نینو کو پڑھنے کے بعد مجھے اس بڑی کتاب کو پڑھنا چاہیے اس دن کے بعد ہماری بیجنس میں دو بار جنم ہوتا ہے ایک بار جب ہم سیلز جمع کرتے تب اور جب ہمیں اندر سے لگتا کرنا چاہیے اور اس کتاب کو ویڈیو کو دیکھنے کھد بھی روٹیٹ کرنا اور اپنے پاس رکھنا ہے اور جو بھی ہماری ہوتا ہوتا ہمیں اس کو دی نا ہے دن کنڈکٹ ایف آئی ایم اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں اور کئی سارے ویڈیو یہاں میں ہیں پرموشن آف کئی سی سپر کئی سی اس کو پرموٹ کرنا ہے جتنے زیادہ کئی سی سپر کئی سی پرموٹ کریں گے اور جب سے اس کو کرنا شروع کیا تو بڑھنا شروع ہوئے ہیں پرموشن آف پرموشن آفر جیسے ٹارگٹ چل رہا پانچ اکتوبر تک جس کی ٹیم میں ٹارگٹ چیور ہوتے ہیں تو آٹومیٹ سپیڈ اپ ہوتا ہے جب جب اس کے اوپر فوکس کیا ہے تو ٹیم گروہ ہوئی ہے اور جو بڑے جن کو سکسیس دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈائیمنٹ کو دیکھتے ہیں ایسا کوئی ڈائیمنٹ تک آپ نے سکتا ہم بھی سکتے ہیں نمبر سکس آتا ہے پرموٹ اینیو میٹنگ جو بھی ہماری فرائیڈے کی اینیو میٹنگ ہے اس میں اپنی خود بھی جانا ہے اور ٹیم کو بھی وہاں لے کے جانا یہ بہت ہی بہت ہی بہت 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 چیز ہے بہت اس کو تھوڑا سا دکھائیں پہلے ساتھ بیٹھ کر کے کیونکہ ایک بکتی بلتا اس کو دیکھیں کیونکہ ہماری نیچر کیا ہے آدمی کا کی بات کو کل پہ ٹالنا اس کو بعد میں دیکھیں گے تو بات کبھی آتا نہیں ہے اگر اس بات کو بولتا ہوں کسی بیٹھ بیٹھ چلا دو بندہ دیکھنے کو پورا دیکھنے کو مجبور ہو جائے گا نمبر نائن آتا ہے ملین ڈالر کول اور یہ ہے جو ہمارے اپلائن کے ساتھ میں جو منٹر ہمارا ہے جس کے ساتھ میں مورننگ میں اور ایک بار رات کو اپلائن کی کول آ رہی ہے تو ہم اپلائن کے اپنے بزنس میں نہیں ہم کسی اور کے بزنس میں ہیں پر ہماری کول اپلائن کو جا رہی ہے ہم اپنے بزنس کے اوپر ہیں دھیان دے رہے ہیں تو جنہوں نے بھی کسی بھی معاملے میں ہو تو انہوں نے بریک کی ہے تو آج وہ سسٹم میں نہیں ہے تو جنہوں نے بریک کی ہے وہ شورٹ ٹرم سکس جرور لے سکتا ہے پر اگر بات کریں پر مارن لان ٹرم سکس کی تو بین جیسے ہمارے کسی بھی دیش کو چلانے کے لیے ہمارا سمبیدان ہے تو ویسے اس بیزنس میں یہ سمبیدان کے برابر ہی رول نہیں باتے ہیں اور پھر آتی ہے کوئر بننا ہے اس کے اوپر ہم سب جانتے ہیں اس کے کوئر کے دس پائنٹس ہیں جہاں سے ایک بہت بڑا بھی ہو رہا ہے تو میں خود پرسنل آج بھی اپنے پیسہ دیکھ اپنے پاس لیتا اور پرموٹ کرتا مجھے معلوم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو نہیں سٹیپ روٹ آتے ہیں جو نیرے نہیں لے پاتے ہیں تو جب میرے پاس رہے گا تو بیجنس میں چیک نہیں بن رہے ہیں کسی بیجنس بیجنس ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کانسل کریں گے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں کس کانسل ہو پتہ چل جائیں گے ہمیں نمبر فورٹین پیا گیا کانسل لگ آپلائن کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمارا وں ایڈیفیکیشن اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا تو ایڈیفیکیشن ہم سب سمجھتے ہیں کہ کس تریقے سے ایڈیفائی چاہے پرکتی ستر میں بات لکھ گئی ہے اور پھر نمبر سکھ دیشہ ایڈوانس ٹریننگ جہاں سے بیکتی کی مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے جس جیسے محول میں ہم رہتے ہیں ویسے ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے اور جب دیشہ میں جاتے ہیں تو اگر سکس پورس ہیسی بات کریں ایسی دائمینڈ آپ بتا دیں جو بیکتی بولتا کہ کبھی ایک بھی دیشہ نہ لیا ہو اور وہ بیکتی دیشہ لینے دیشہ کی پاور تو جو بیکتی میں نے ایک ہی کام کیا جب میں دو جار چودہ میں نوکری چھوڑ گیا تھا چودہ پندرہ میں لے کر لگاتار ڈیڑھ سال تک مہمولی پیار چودی سر 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 لے لے پینل پہ ویڈیو آب لیول ہیں بٹ ایمپلیمنٹ کرنا اور نہیں کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اب باری آتی ہے آج سنڈے ہے تو تھوڑا سا میں مانگو جی پانچ دس منٹ اور ایکسٹر لے کر کے پھر اس کو میں آج کیا ٹوپی کو یہاں پہ ہے ایکٹیو اینڈ سکسیسپل اپلائن ابھی ہمارا ایشو جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس کی بات کو مانے تو ایکٹیو اینڈ سکسیسپل اپلائن کی باتیں تو یہ ہمارے سسٹم بولتا ہے کہ نمبر پہلی کوالیٹی کیونے چاہیئے ٹھیکے سے جانتا ہو اور گوڈ انڈرسٹینڈنی آور سسٹم نمبر ٹو ہے ٹوک آنلی آور سسٹم وہ کسی اور مل فالتو بطول بات بشواس نہیں کرتا کس میں بات کرتا ہے صرف سسٹم کی بات وں بی بی ایس ہو چاہیے سیکس سیمینار ہو چاہیے پرموشن اپنا ہو یہ کچھ کونسلنگ کے مطلب سے ہمیں ٹپس ملتے ہیں اور وہ ہمیں ڈبلی کرتا کس کو ہمیں ڈبلی کرنا ہے آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ نمبر تین پہ کنٹینیس لی گیٹنگ سکس ارننگ اور اولی ریکنیشن ریکنیشن مان سمان مطلب کنٹینی وہ گرو کر رہا ہو سکس لے رہا ہو اس کو اگر کو پہ کریں گے ہم اس کے جیسا بنی گے کئی ایسی مہینوں سے خود ہمارے چینج ہوگا ہمارے چینج ہوگا آگے بات آتی نمبر بے پرموٹ لوس جو لوس کو پرموٹ کرتا ہو اس کی کاٹ نہیں کرتا ہے تو جو اگر کاٹ کرے گا یا ٹیم کی سسٹم کی کمپنی کی تو جو اگر ایکٹیو اپلائن ہمارا ہے تو اس کو کو ہمیشہ لوس کو جو اپلائن ان کو ہمیشہ پرموٹ کرتا ہے ایڈیفائی کرتا ہے ٹیم کو پرموٹ کرتا ہے سسٹم کو پرموٹ کرتا ہے اور کمپنی کو پرموٹ کرتا اور دمداری کے ساتھ بات کرتا اور آپ دیکھ نا جس بھی لیڈر دمدار ہے تو ٹیم بھی دمدار ہے بھر دھاڑتی ہے بھولا اگر باپ دمدار ہے تو بچے دمدار نکلتے اس کو ٹیم پر بروسہ ہے میں بلوں گا کوئی بھی بروسی لے اور بات آتی نمبر چھ بیات ایزی ٹو ڈبلیکیٹ وہ ایسے کام کرتا ہو جو ایزی ٹو ڈبلیکیٹ ہوں ایسے کام نہیں کرتا ہو جو ڈبلیکی بل نہ ہو اور وہ کسی کی اگر وہ خود مینٹر اپلائن کسی کی مینٹر شپ میں ہو گا تب ہی ٹیم اس کو منٹر چوز کرے گی چھے کوالٹی مجھے سمجھ میں آئی تھی جو میں نے سر سے اس کو ڈسکس کیا تھا ایکٹی اپلائن کون ہوتا ہے یہ چھے کوالٹی ہیں ان کو دھیان میں رکھیں گے ہم ایزی کرتے ہی ہیں تو never do any new thing without asking your active and successful applying never pass negative to down line and cross line never ever play with family members ego and money پرکتی سوطر میں ہندی میں ہر ایک چیز کے اوپر دیڑھ دو دو پیز کے دوران مادی سے اس کو اچھے تریقے سے تین لینگوج میں ہماری پرکتی سوطر ایویل ہے تو جیسے آپ کا اسوشیٹ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں پر اگر کوئی وقتی اس بیجنس میں سفل ہوا ہے تو اگر کوئی بیجنس اس بیجنس میں یہاں سے گائی بھی ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں انہی کو بریک کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چوتھا کارڈ ہو ہی نہیں سکتا ہوا ہی نہیں ہے لوگ آج ملتے بھی ہوں گے بولتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ان تین کارڈوں سے تو میں نے یہ سروں سے گانٹ باند لی تھی کہ اس چیز کو کرنا ہے جو اگر رول اگر ہم اپنائیں نہیں تو بھائی سب ماغور جی کے مادیم سے کئی سارے سیشن ہوئے ہیں وہاں پہ ایک سے طریقے سے بتایا گیا کہ ایف ایم کیوں کرنا جروری ہے کس کا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تب کرنا ہے تو جتنا جلدی ہم کر لیں گے اور یہاں پہ بھاگویت گیتہ میں شریف نے اپنا بیرات روپ دکھایا تھا تو اس بیجنس کا بیرات روپ ہے وہ ہے ایف ایم اور جس ٹیم میں سب سے زیادہ اگر ایف ہوتی ہیں تو اس ٹیم میں سب سی زیادہ فنکشن میں پرموشن ہوتے ہیں اس ٹیم میں سب زیادہ ریجلٹ بھی نکلتے ہیں تو یہ اس نیا نہیں بتانے والا ہوں آگے ایک دو چیزیں بات کر جو ہیں ان کے اوپر آوں گا تو یہ ہم ایٹ جو ہمارے سٹیپ ہیں فرائیڈے اینیو میں ہمیں ان کے پر ڈسکس کرتے ہیں اور فرائیڈے میں تو صرف بتایا جاتا ہے ایکچولی کام 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 ہوتا جب اس گھر پہ جا کر اس وقتی کے ساتھ بیٹھ کر جوڑی بنا کر اس کے ڈریم بنا چارٹ میں لگا کر اور لسٹ بنا کر کر ساتھ لگ کر کے یہاں پہ اس وقتی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر اس کے ساتھ جوڑی بنا گئے اور شودہ پلان تک اگر کسی کے ساتھ ہم پریکٹیکل کر کر سور کر دیتے ہیں تو وہ بلتے ہیں کہ ہمارے پہلے پانچ پارٹ ہیں یہ نئی ٹیم بنانے کے لئے ہیں اور ٹیم کو ٹکانے کے لئے یہ اگلے تین پارٹ ہیں 100% user be a team player and take book functions تو اس کے مادیم سے ہم شکر وار کو یہ باتیں ہوئی تھی بے شک ہوئی تھی پر بھائی سب اگر اچھی بات ہے اگر آپ اتنا سیکھ گئے ہیں تو پھر آپ کو سکھانا چاہیے پھر سکھانے کے لئے جانا ہے پھر اگر آپ آپ کی ٹیم میں سیکھ چکے ہیں تو پھر نئے وین ہونے ہو اور اگر ہمیں اور یہ ایٹ سٹیپ اتنے ایزی ہیں کہ ان کو خود ایمیلیمنٹ کرنا بھی آسان ہے ہماری منٹر سے ان کو کر کے دکھایا ہے اور اسی کے بیس پہ آج وہ اتنی بڑی سکسیس اچیو کر رہے ہیں اب بات آتی ہے کچھ چیزیں پرموٹ کرنی ہے کیوک سیلور ایکسپریس جو ہم کرتے ہیں تو بوسٹر انکم جو بولتے ہیں اور اگر ہم لیفٹ رائٹ دو سو دو سو بی بی سے کرتے ہیں تو ان سو اگر ہم اگر پندہ دن کندر کرتا تو جو اپنی ٹیم میں کیویس سی زیادہ اور اس کا چارٹ بنا کے بھی ہم نے دیکھ لیا پینل پہ اس کے ریزلٹ کیا ہوتے جس ٹیم میں کیویس جاتا ہوتے نکلتے ہیں کیپنگ اچیور جلدی نکلتے ہیں تو اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم خود اس کو سیکھ کر کے اپنی ٹیم میں بڑھ رہے ہیں اور جب سے بڑھنا سر ہوا ہے تو بزنس بولنے میں بڑھو تری ہوئی ہیں اپنا ڈریم بنا کے لیسٹ بنا کے انویڈیشن کرے اور پلان دکھا کر کے سیل کلوز کر کے جمع کر دے اتنا سکھا دینا ہے باقی باتیں پھر اپنے آپ سیکھے گا تو ہم پورا ایک بار میں سارا چیز سکھانے کوشش کریں گے سائد بیکتی اتنا نہیں سمجھ بائے پر اگر ہم اس کو بیکتی کو پلان دکھانا فال اپ کرنا اور سیل کلوز کر کے کیسے جمع کرنی اگر یہ سکھا دیتے ہیں تو وہ برانز لیبل پر بیکتی ہونا چاہیے اور جس ٹیم میں جیادہ بڑھتے ہیں اور کم سے کم اگر وہ پار ٹائم بھی چاہیے جب وہ ٹریننگ دینا شروع کرے گا تو مہینے میں ایک دو بار اس کو موقع ہونا چاہیے اور اس کا کم سے 18 سے 20 لوگوں کا گروپ بن کی بات آ رہی تھی تو یہ آگے کور کی بات آ گئی تو کور میں ہم سب جانتے کی دس کور کے بیسک سٹیپ ہیں اور یہ کور سیشن ہمارے کئی ساری بار ہمارے پینل پہ ہوئے ہیں ہمارے فیزیکل بھی ہو رہے ہیں ابھی جب سے لوگ ڈون کے بات میں تو پلان منتلی منتلی کم سے کم وہ اپنے وینو پہ وینو پہ وینو پہ پہ لے تو الگ وینو پہ جا پہ لیتا ہو ہمارے ریڈی ٹو گی ٹی بیگ میں اگر میرا بیگ ابھی بھی پڑا ہوا میں دکھا دوں گا میرے بیگ میں ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹی پرموشنل منتل ٹرپل ایس پرموشنل آج بھی جب بھی ٹول کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں جب بھی آرڈر ہوگا تو جس چیڑی کی ریس سوانس بیلٹی میں لی ہے تو وہاں پہ آج بھی اپنے ٹول سمگوا کے اپنے رکھتا ہوں کیا پتہ میری ٹیم کا وقت نہ رکھے پر کبھی جور پڑ جائے تو میں اپنے پاس ہمیشہ رکھتا ہوں تو یہ کو ابھی بار بار بات بولی جاتی ہے کہ اس بیجنس میں لوگ ڈائیمنڈ بنتے ہیں اور کور بن سکتا ہے اور اگر ڈائیمنڈ نہیں کر رہے تو یہ ہر لیبل پر جروری ہے اور یہ کام کر کے تو اب یہ بات آتی ہے وائٹل سائن کی فٹا فٹا میں آگے بڑھتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مطلب سیمٹم کسی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے یہ ساری چیزیں مہا گروہ ان سے سیکھیں ہم نے کی اگر ہارٹ ریٹ کو بی پی چک کرتا ہے اتنا ہے اتنا ہے اوکسیزن لیبل کیا ہے اس کو سانس کا سانس کا لیبل کیا ہے ٹیمپریچر کتنا ہے تو ساری اور اسی کے ادھار پہ دوائی لکھتا ہے وائٹل سیمٹم ملو اس کے سیگنل بوڈی کے انڈکیشن کیا آرہے ہیں ان سے پوچھتا ہے اور بتائیے سر کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتا ہاں کہاں ہو رہا کیا پرولم آ رہی ہے اور سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو یہ وائٹل سائن ہے اور اس بیجنس میں بھی اگر ہمارے ریجلٹ بڑے آرہے ہیں تو اس کے بھی سائن ہے اور ریجلٹ کم آرہے ہیں تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں تو اگر بڑا کام کرنا ہے تو اگر یہ چیز ہے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی فرس جادہ ہو رہی ہوں گی اور جس کا ساتھ ریجلٹ نہیں آرہے ہیں تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں ایف ایم چیلنج ہے یہ وائٹل سائن ہے جیسے آگے بات کریں اگر بڑا روک نہیں رہے ہیں ٹک نہیں رہے ہیں اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کہیں چک کرنا پڑے گا آٹھ سٹیپ ہیں وہ آٹھ کے آٹھ ساتھ نہیں آٹھ کے آٹھ پورے implement ہو رہے ہیں تو success ملے گی اگر نہیں ہے تو کہیں نہ ہو گا اگر QST جاتا بن رہے ہیں تو ریجلٹ بڑھیں گے اور نہیں بن رہے ہیں سامنے ہوگا تو یہ سمٹم ہیں اگر کسی بھی لیڈر کو لگتا ہے میرے ساتھ بڑا کام ہو رہا تو یہ چک یہ سائن جو ہیں یہ چک کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے اب تک بات کیا تو اب یہ جو ہم نے نیو مجبوط یہ ہماری نیو ہے سسٹم کے کام کرنے کی ہماری نیو ہے اور جس کی نیو مجبوط ہے تو بیجنس آٹومیٹلی بڑا ہوگا اور اسی کو چیک کر کہ ہم اپنا خود آنکھ لنگ کر سکتے ہیں چاہے تو پی پی ٹی مل جائے جیسے بھی چاہے ہوگا پر اگر بڑا کام ہو رہا تو اس کے تو پروسیس فلو ہے اور پروسیس فلو میں کچھ باتیں آتی ہیں ایک سسٹم جب بن جاتا ہے ابھی ہم بات بات کر سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں دو دن سے بار بار بات آتی ہے تو پروسیس فلو کیا بولتا ہے کی ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ اگر وہاں ریزلٹ اب یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں آگے ایک چیز پہ میں آگے آ رہا ہوں جو آگے بات آتی ہے کی پروسیس پروسیس فلو میں یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے اور اس چیز کو آپ یاد رکھنا یہ لاشٹ میں پھر دوارہ کل ہم جب لاشٹ کلوزنگ کریں گے فیکٹ ہے یہ پروسیس بولتا ہے سسٹم کی بات ہیں ہمارے منٹرز نے لکھی ہیں بات ہم ریزلٹ تب تک ہم ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو ریزلٹ نہیں ملے گا اور وقتی ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب اس کا گول نہیں ہوگا ہم پہلی بار ٹریننگ لینے گیا تھا تب یہ پی 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 دکھائی گئی تھی اور تب سے لے کر آج بھی یہ اور یہ فیکٹ ہے آج جو بھی لوگ سفل ہوا تھے اسی ہماری اگر ایڈیٹیوڈ میں پرولم ہے تو سٹیٹیوڈ کام ہی نہیں کرے گی آپ کتنی بھی بنا لیں وہ کام ہی نہیں کرے گی کیونکہ کہیں نہ کئی مائنڈ میں ایڈیٹیوڈ پرولم ہے رائیٹ سنکنگ نہیں ہے رائیٹ سنکنگ ویل نوٹ کم بیداؤ رائٹ ایڈیٹیوڈ رائیٹ سنکنگ جو ہے کبھی بھی اگر نجریہ بدلنے سارا جی بدل جائے گا تو یہ باتیں سروع ہو رہی ہیں اور لاشٹ میں آتا ہے رائیٹ ایڈیٹیوڈ بیل نوٹ کم بیداؤ فیت اولیگ بیلیف آن فور کمپوننٹس اب یہ ایک ریجلٹ بات کان سروع ہوئی تھی ریجلٹ سے ہم سب کیا چاہتے ہیں ریجلٹ میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا اپنے دماغ رکھنا کل ایک بار اس کو دکھا دوں گا پر ایک بات بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ریجلٹ چاہتے ہیں پر یہاں پر آتا ہے ریجلٹ جو آتے ہیں ایڈیٹیوڈ اور ایڈیٹیوڈ کیا ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں چار میزر کمپوننٹ سب سے پہلا ہے میں خود دنیا کی کوئی کتاب کوئی موٹیویٹر کوئی بھی سیشن میری جندگی تب تک بدل لانی چاہتا پہلا کمپوننٹ دوسری بات آتی ہے لائن آف سپانسر شیف این ٹیم کس کی منٹرشپ میں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ گلت منٹر چوز کر لیتے ہیں اور بھٹک جاتے راستہ اور گائیو ہو جاتے ہیں یہ دوسرا کمپوننٹ ہے تیسرا ہے سکسس سپورٹ سسٹم کی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے تو آج پرووڈ ہے یہ اور اسی سسٹم کو فولو کر کے یہاں سے لگاتا لوگ سکسس لے رہے ہیں تو سسٹم تو پرووڈ ہے اب چوتھا آتا ہے کمپنی سیپ سوپ تو کمپنی ہر چیز ہر چیز ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے بیس سے بیس پروڈکٹ سماری رینج بڑھ لگات بڑھتی جار رہی ہے ساری چیزیں سہی سکسس سوڈ سسٹم کی بات کی تھی آج سب سے بیس سسٹم ہے ایک ہی چھت کے نیچے سب سے دائم ہے تو سکس سسٹم کے اندرہ ورلڈ وائیڈ پروڈ ہے اور کمپنی کی بات کریں تو آج فیگر اینڈ فیٹ کے ساتھ چھاتی ٹھوک کہ بولتے ہیں پورے بات آتی ہے ان کمپننٹ میں لائن آف سپانسر سیپ اینڈ ٹیم اور ہماری خود کی اوپر بات آتی ہے تو ایک چیز کے اوپر ہم بات کر کریں آج سیشن کو complete کریں گے یہاں ایک بات آرہی ہے سسٹم اور اپلائن کی مدد کیسے چار کمپننٹ بات آئی تھی سسٹم آیا تھا اور اپلائن کی بات آئی تھی تو اب ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں اب یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں پر نہ کرنا چاہتے سسٹم ہمیں سسٹم سے فائدہ لے سکتے ہیں فنکشن ہمارے اپلائن کے مددی سسٹم کے ماددی سے اگر فنکشن ریگلل رگنائز ہو رہے ہیں چاہے لے 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 ہو گیا سکس سیمینار ہو گیا جس کسی بھی پرکار کا فنکشن ہو رہا ہے اگر پانچ لوگ بھٹھاتے ہو تب بھی فائدہ لے سکتے ہو اور پچاس بھٹھاؤ ہوگے تو اور زیادہ لے سکتے بھٹھ گلتی کرتے ہیں اور جب وینو کا ٹائم ہوتا ہے تو ون ٹو پلان دینے چلے جاتے ہیں پر بھائی سکتا پہلی بار آکیلے جاؤ دوسری اور اکیلے جاؤ پر جب دو تین مرد دیکھو اور لوگوں کے گیس آرہ رہے تو میرے بھر آنے چاہیے سکتے کروگے آگے بات آئے گی کیسے مدد لے سکتے ہیں لوگ سسٹم سے پہلے وین دوسرا فنکشن ہمیں ملتے ہیں تیسرا ہے ٹول اگر ہم پچاس سو ٹول سکتھے نہیں مگا پا رہے ہیں پر اپنے ٹیم کے لئے چاہیے چار پانچ پانچ سیٹم وہاں سسٹم سے اگلا فائدہ ہے ثری کورنر رولز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں تھرڈ پارٹی کے مادیم سے ہمیں ملتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو بھی بچوں کے اندر بھی سنسکار گند ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی چھاتی ٹھوک کر کے پٹ پہ تال مار کے بولتے ہیں کہ میں ڈیویلپ بن کے دکھاؤں گا یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنے اپلائن کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں ریس ریگار دیتے ہیں گریٹ منٹرز ماں گرو جی جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں تو کہ ان کے بچے نوٹس کر رہے ہیں یہ جی سر یہ سر یہ سر تو نوٹس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کو بیرود نہیں کیا رہا اس کو accept بات مان جا رہی ہے تو یہ جو چیزیں ایٹیٹویڈ آف گریٹیٹویڈ کی اس کا کرتگیتہ کا جو بولتے نظریہ کرتگیتہ اپنے اندر کوٹ کوٹ سے بھر جانا گریٹیٹویڈ کے ساتھ میں تو یہ ایٹیٹویڈ آف جو گریٹیٹویڈ ہے یہ سسٹم میں ہمیں بہت بڑی ہیلپ کرتا آگے بڑھنے میں اور جن لوگوں کے اندر یہ نہیں ہو پاتا ہے وہ کسی کیوں اپنا منٹر بھی نہیں مان پاتے اور اس کارنے سے بڑی ایس شاید نہیں ہو پائے گی اگر وہ ٹولز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سسٹم کلاپس ہوگا اور وہ لوگ پھر سے فلفل ہوتے ہیں اب سسٹم کی مدد کی ضرورت کی ضرورت کی سسٹم کی ضرورت کی ضرورت کیوں ہے جو ہے یہاں بات دکھی گئی ہے کہ اگر ہمیں چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو آپ بیسک سسٹم کا یوز مت کری یہ ایک لائن تھی ہماری ڈیریکٹر صاحب بھی بولتے ہیں اور میں نے کہیں اس کو کتاب میں پڑھا تھا تو اگر بولا گیا ہے آپ اگر ایک مہان بنانے چاہتے ہیں بڑا سنگٹن بنانا چاہتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ بیسکو کی نمبر من ٹیم بنا کے دکھائیں گے اگر مہان سنگٹن بنانے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں سنگٹن رکھنا ہے جو ہم سے بہتر ہیں جو ہم سے زیادہ نکال رہے ہیں اور ایسے لوگوں اس کو سنگٹن بولا جائے تو اگر اچھے لوگوں کی سنگٹ میں رہیں گے ہم بھی اچھے بنیں گے اور اس کو ہندی میں اور بڑی اچھے تریقے سے یہاں پر آگے آگے بات لائن اور بات لکھی گئی یہاں پہ سسٹم کی مذہب کیونکہ لوگ بولتے ہیں مجھے سسٹم کیوں چاہیے بھائی سسٹم چاہیے ہمیں بڑا اگر آپ کو بڑا اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ جیسے مرضی کام کریے اگلی بات آتی اگر ہمیں اپنے بزنس کو آٹو پائلٹ یور بیجنس یو نیڈ وینیو آبلک سسٹم ہمیں اگر جیدہ وینیو اور سسٹم کو دوبلکیشن کرنا ہے تو اگر یہ کام کرتے ہیں تو کنٹینو کیپنگ بھی آئے گی آج جو بھی لیڈرز جن کو بھی کنٹینو کیپنگ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وینیو چلتے ہیں سسٹم کی باتوں کو اپلائی کرنے سے اور اسی بجے سے کنٹینو کیپنگ بھی آتی ہے تو یہ کنٹینو کیپنگ کس کا ریزلٹ ہے سسٹم کو ڈبلکیٹ کرنے کا اور یہاں پہ ایک لائن اور کر کے میں آج کی سلائیڈ کمپیٹ کرتا ہوں سسٹم کی جو کیوں ہے تو گرو آور بیجنس بیدہ سپیڈ آب بولت ٹرین وی ری کوائیڈ سپر سپیڈ سسٹم اگر ہمیں اپنی بیجنس کو فاس گروہ کرنا ہے پوری فل سپیڈ میں گروہ کرنا ہے تو اکیلے سمبب نہیں ہے اس کے لیے میں سسٹم چاہیے اس لئے سسٹم ہمیں اپنے بیجنس کو بولت ٹرین کی سپیڈ سے گروہ کرنا ہے تو ہمیں سسٹم چاہیے سپر سپیڈ والا سسٹم اور ہمارے سسٹم کا نام بھی ٹرپل سکس سپورٹ سسٹم